اب آپ کو آواز آ رہی ہے can you hear me میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو thank you jesus verse number 20 یکوب کی پتری james 1 20 for the wrath of man worketh not the righteousness of god wherefore lay aside all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls but be ye doers of the word and not hearers only deceiving your own selves for if any be a hearer of the word and not doer he is like unto a man beholding his natural face in a glass for he beholdeth himself and goeth his way and straight away forgetteth what manner of man he was but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein he being not forgetful hearer but doer of the word doer of the work this man shall be blessed in his deed verse number 26 if any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue but deceiveth his own heart this man's religion is vain hallelujah pure religion and undefined before god the father is this to visit the fatherless and the orphan in their affliction hallelujah thank you jesus thank you jesus میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں یکوب جو پتری لکھ رہا ہے وہ پتری لکھتے سمیں پہلے بچن میں کیسے اپنے آپ کو انٹریوز کرتا ہے جیمز یکوب جو ہے جو پتری لکھ رہا ہے جیمز is servant of god جو original ہیبرو نام ہے وہ یکوب ہے یکوب لیکن اسے جیمز کر گیا گیا یہ 1611 king james ورجن میں کیا گیا the original name is یکوب servant of god and of the lord jesus christ پرمیشور کا داس اور پربویشو مسیح کا داس hallelujah دونوں کے لئے distinct pronouns use کیے گئے ہیں یہوہ پرمیشور کے لئے اور پربویشو مسیح کے لئے to make sure they are two distinct entities hallelujah تو اپنے آپ کو کیسے انٹریوز کرتا ہے پرمیشور کا داس اور یشو مسیح کا داس hallelujah پرمیشور نیمان ستار کا شبت ہے وہ ہے do loss do loss greek 1401 g 1401 greek جس جس نے اس کو خریدا ہے یہ اس کو خوش کرتا ہے ڈولوس تو یشو مسیح کے لئے یقوب جو یشو مسیح کا ایک معنی میں خاف بردر ہے یقوب آپ کو معلوم کون ہے مریم اور یوسف کا بیٹا ہے حالانکہ رومن کا picture تو اس بات کو دنائم رکھتی ہے لیکن بائبل بتاتی یشو مسیح کے بھائی اور بہن جو مریم اور یوسف کی یونین سے پیدا ہو ان میں سے یقوب ہے اور یقوب ان میں سے ہے جنہوں نے یشو مسیح پہ وشواش نہیں کیا جب یشو مسیح سے وطن کرنے لگا یشو مسیح اور پوکر آقا سے وشیق ہوا یقوب ان بھائی لینوں میں سے تھا جنہوں نے یہا تک کہا اس میں بدرو ہے دیمن گایامون شیطان اور اور انہوں نے یشو مسیح پہ وشواش نہیں گیا لیکن جب ربو یشو مسیح کروز پر مارا گیا ایک جلالی موت مارا اور پتھال ہو گیا اور تیسرے دن مردو کی دنیا جیت کے فتح مردو کے جیو تھا جلالی دے پائی یشو مسیح نے اور اس جلالی دے میں یشو مردو انہوں نے دیکھاؤ صدبت یشو مسیح کو ان میں سے ایک یہ بھی تھا یکوب half brother of jesus اور یہ یشو مسیح کے چنروں میں جھو گیا اور یشو مسیح خداس بن گیا دیکھئے اپنے لئے کوئی special introduction نہیں لکھ رہا کہ میں تو یشو مسیح کو دیکھا رہا اس کے سنگ رہا ہوں میں مریم خبریتہ ہوں یسو خبریتہ ہوں ایسی کوئی بات نہیں لکھا لکھا دولوس اور یشو مسیح یشو مسیح کا بدوہ گلام ہوں میں ہالیلویہ کوئی special family privilege نہیں ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ہے کہ jesus تو سنی انہیں ان سے بھائی اور بھین ہوں ہالیلویہ یکوب کی پتری بہت پرکٹیکل ہے یکوب کی پتری میں آپ وہ باتیں ملیں جو کہیں اور نہیں ملیں جب یکوب پربو یشو مسیح کے چرنوں میں آیا یشو مسیح کا دعا بنا آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے اتحاس پڑھیں گے یکوب یرشلم کی کلیسیہ کا پاسوان تھا یرشلم میں پاسوان کی سیوہ کی اور یہ اتنا الوقک پربو کا داس تھا اتنا الوقک وچن میں لکھا ہے اس کو مار دیا گیا لیکن جب ہسٹری بتاتی ہے کہ جب ان کے فائنل رائٹس کیے جارہے تھے یکوب کے اور یکوب کو دفن کرنے کے لیے لوگ نے نہلا لیتے تب لوگوں نے کیا دیکھا کہ یکوب کے جو گھنے نیز نیز کی سکن کی وہ کیمل کی سکن کی طرح تھی اونٹ کی سکن کی طرح تھی کیونکہ یکوب گھنٹوں گھنٹے گھنٹے میں بیٹھ کے پراتھنا چکتا تھا پھر ان لوگوں رہتا تھا اور اس کمرے کے اندر پتھر کا فلور تو لوگوں نے یکوب کے کمرے کے اندر جا کے اس فلور کو دیکھا اس فلور میں دیپریشن بنے ہوئے تھے کیونکہ یکوب وہاں پہ گھنٹے ٹیکتا تھا اور سالوں سال گھنٹے ٹیک کے وہ پراتھنا کرتا تھا اور نیرمتر اس کے پراتھنا کرنے سے وہ پتھر کٹ گئے بیچ میں سے اور چھوٹ چھوٹے کھڑے بن گئے تھے وہاں پہ اور یکوب کے گھتنے کی چمڑی بھی اوٹ کی چمڑی کی مانن تھی یہ ویکتی بہت گہرا آتمک ویکتی تھا یہ کیول کرانتی کاری پریکٹیکل باتیں ہالیلویہ تو یکوب کی پتری میں جو کرانتی کاری ریولوشنری باتیں آ رہی ہیں یہ اس ویکتی کے جیون میں سے نکل کے آ رہی ہیں جو ویکتی یشو مسیح کے چرنوں پہ گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کے پراتھنا کرنے والا ہے جس کا آتمک جیون پوطر آتمہ کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے ہالیلویہ تو میں نے آپ کے آگے پورا آدھیائے پڑھ دیا تھا پتہ نہیں آپ کو آواز آئی یا نہیں یکوب ایک کا یکوب ایک آدھیائے پورے کا پورا میں نے آپ کے لئے پڑھا تو میں آپ کو فوکس کرانا چاہتا ہوں اس کی چھبیس وچن پہ یدی کوئی یہاں پہ ورڈ جو ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا گریک میں ٹیکسٹ کیا ہے یکوب 126 127 میں جو word religion آپ کو آپ کی بائیبل میں ملتا ہے یہ کیول پوری بائیبل میں یہاں پہ ہی یوز ہوا ہے twice اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے بائیبل میں اب میں آپ کو اریجنل ٹیکسٹ بتاتا ہوں سنیں اریجنل ٹیکسٹ کہتا یکوب 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 ڈولوس تھیوس خائے کریوس ایسوس کرسٹوس دو دیکا فلے ان ڈیسپورا کیریو یہ ہے ورس نمبر ون اب میں آپ کو ورس نمبر ٹونی سیون میں لے کے چلتا ہوں سنی اگر دھیان سے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ڈولوس ورڈ ہے جو پول یوز کرتا ہے پہلا ورڈ ہے a servant with the word is 1401 ڈولوس تھیوس ہاللیلویہ اور ڈولوس تھیوس and of the lord کریوس ہاللیلویہ تو لیٹ اس لک اٹھ ورڈ نمبر ٹونٹی سکھ ٹونٹی سیون پہلے آپ کو دیتا ہوں ورڈ سنی ٹونٹی سیون ورڈ نمبر میں اوریجنل ٹیکسٹ میں کیا لکھا بہت پہورفول اوریجنل ٹیکسٹ کاثروس تریسکیا کاثروس تریسکیا خائے امینیتوس پارا تھیوس خائے پیتر استی خویتوس اپس کےپٹو میں اپس کےپٹو میں ارپنوس خائے خیرہ این اوتوس تھیلپس تھیریو ہیو تو ایس پیلوس اپو کاسموس اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ستہائیس وچن پیور ریلیجن and undefiled before گاڈ تو یہاں پہ ورڈ ریلیجن آیا آپ کی بائیبل میں شاید دھرم ہے ہوگا ہندی میں پیور کیلئے سنے دھیان سے پیور ریلیجن پیور کیلئے جو بول ہے کاثر روس ہے جس کا مطلب ہے کلین کلئر پیور جیسے بالکل نرمل پانی ہوتا ہے نرمل پانی کی معنی کاثر روس اور اس کا میننگ ہے اگر آپ لیں گے فیزیکلی اس کا میننگ ہے پیوری فائیڈ بائی فائر جس کو آگ میں سے نکال کے شد کیا گیا جیسے چاندی کو سات بار آگ میں تایا گیا اور شد کیا گیا اور فیزیکل سنس میں دوسرا اس کو یوز کیا گیا ہے لیویٹیکل سنس میں یاجکوں کے لیے لیویٹیکل سنس میں کلین بالکل شد ایتھیکلی سنس میں ایتھیکلی سنس میں فری فری فرم کرپ ڈیزائر سن اور گلت فری فری ایویٹیکلی ایویٹیکلی سنس سنس ایویٹیکلی بلیملس انوس 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 ایویٹیکلی فیزیکلی آگ میں سے شد کیا گیا لیویٹیکلی بالکل نرمل کیا گیا جسے پانی میں سے دھوکے نرمل کیا گیا ایتھیکلی جس کے اندر کوئی بھی گندگی نہیں ہے برشت چار جس کے اندر دوش کی بھاب نہیں جوٹی سکشہ نہیں جو بلیملس ہے جس کے اوپر کوئی دوش نہیں آنچ نہیں جو نردوش ہے اور گلٹ سے ہر طرح کی گندگی سے رہت ہندی میں بھگتی بلکل صحیح وہ ہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اصلی ورلڈ وہ کیا ہے اس کا میننگ کیا ہے تو اب سنیے گا پیور کو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا کیتھروس کیتھروس پیور کا مطلب ہے کیتھروس کیتھروس کو میں نے فزیکلی لیویٹیکلی اور ایتھیکلی ڈیفائن کیا جو بائیبر بتاتی ہے اب ریلیجن کیلئے جو ورلڈ ہے سنے دھیان سے یہاں پہ ریلیجن ورلڈ ان کو کوئی ورلڈ ملا نہیں تو انہوں نے اس کو ریلیجن لکھا یہ ورلڈ ہے تھراسکا گریک ورلڈ تھراسکا تھراسکا تھراسکیا اور یہ ڈیریویٹیو ہے جی ٹو ٹری فائب سیون جو کی سیرمونیل ابزرمنس ہے لیکن یہ اریجنل ورلڈ جو ہے وہ ہے جی ٹو ٹری فائیو سکس جی ٹو ٹری فائیو سکس ہے تو یہ اریجنل جو ورلڈ ہے گریک میں اس کا مطلب ہے اصل میں ورشپ ارادنا سنیئے دیان سے جو آپ کے یہاں پہ بھکتی یا ریلیجن لکھا پیور پیور کے لیے میں نے آپ کو ورڈ دیا کیا ورڈ ہے کتھروس 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 کیا پیور بلکل نرمل شد ورشپ کیا ہے آپ ورشپ کرنا چاہتے ہو نے سب پیور نرمل شد ورشپ کیا ہے آپ کی ورشپ جو فیزیکل کلین ہے شد ہے پویتر ہے جو لیویٹ یاجکوں کے لیے ہاں سے پویتر ہے اور ایتھکل مورلی ہر سنس میں شد ہے پاپ رہیت ہے بکتی وہ بکتی کون سی ہے اور دوسرا ورڈ ہے میں آپ کو پتا ہے تھرسکیا ہم تیسرے ورڈ پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں کتھروس تھرسکیا کائے آمینی آمینی آٹوس آمینی آٹوس آمینی آمینی آٹوس کا ورڈ میننگ کیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو مٹی نہیں لگی ہوئی بلکل ساف ہے مٹی نہیں چھوئی اس کو بلکل پیور ہے جس کو شد نہیں ہے بلکل نرمل ہے حالیلوی ہے تو ایسی بھکتی بھائی اور بہنو پیور بھکتی پیور ارادنہ شد ارادنہ اور جو پاپ کو جس نے چھوہ نہیں جیسی ارادنہ کو پاپ نے جس ارادنہ کو اپویتر نہیں کیا ہے پرمیشور کے اور پتہ کے دو گریگ وڑھ ہیں دونوں کو بھن کیا گیا یکوب دونوں کو الگ کرتا ہے تھی کا مطلب گا آپ پرمیشور پتہ کی درشتی سے بھی اس کے آگے آتے ہیں آپ سرسٹی کے سرجن ہار پرمیشور کی حیثیے سے بھی اسے اپروچ کر رہے ہیں اور اس کے آگے کیا لے کر آرہے ہیں شد بھکتی لے کر آرہے ہیں جو پویتر نہیں ہے جس کو مٹی نہیں لگی ہے جس گندگی نہیں لگ وہ بھکتی پتہ کے آگے چڑھا رہے ہیں اور وہ بھوڑا پتہ کے آگے آپ یہ بھیٹ دے رہے ہو پریزنٹ کر رہے بھکتی کیسے پریزنٹ کر رہے ہو کیا ہے یہ to visit visit کر گریگ بھولڈ ہے آپ یہ 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 روٹ بھولڈ نکلتا ہے اپسکوپلین اوورسیر اپسکوپلین کا مطلب اوورسیر جو بڑے پادری صاحب ہوتے ہیں نگے بان ہوتے ہیں بشپ ہوتے ہیں اپسکوپلین وہ ہلیلویا تو کیا ہے یہ ورڈ اس کی اوریجنل ہیبرو روٹ کے اندر اگر ہم جائیں گے to visit to go and see دیکھنا جا کے پریزنٹوں کے کام ساتھ کا تئیس پڑیے پریزنٹوں کے کام پندرہ کا چھتیس پڑیے اور ججز پندرہ کا ایک پڑیے ہلیلویا گریبوں دکھیوں لچاروں بیماروں ضرورت مندوں کو اور ہبریک پرسپیکٹب میں to look upon in order to help care کرنا کسی کی کسی کی مدد کرنا سہائتہ کرنا کسی کی دخمیں سدھی لینا تو کیا ہے اپس کیٹومائ اپس کوپیلین اپس کوپیلین چرچز آپ نے سنی ہوں گی بریٹن یو ایس میں جو آپ رہتے ہو اپسکوپال اپسکوپال اپسکوپلین اپسکوپال جو ایلڈر ڈیکن بزرگ بڑے جو لیڈر آپ نے آپ کو کہتے ہیں انہیں اپسکوپال کہا جاتا ہے تو پربو کا وجن کہتا ہے کہ پرمیشور کے آگے اور پتہ کے آگے سچی اور ایسی بھکتی جس کو گندگی نہیں لگی وہ کیا ہے کہ ہم اپسکوپ اپسکوپال دیکھنے جائیں سدھی لیں ہالیلویہ ان سے ملیں کن سے جو اورفن ہے اورفناس جی 37 37 گریک بھاشا میں 37 37 نمبر بچن ہے کن کی سدھی لینے جائیں فادر لس کی جن کا پتہ نہیں ہے نہ ماتا ہے جو اورفن ہیں اورفن دوسرا کائی خارہ کائی خارہ کھارہ کون ہے یہ کائی خارہ یہ خارہ ہے ویڈوز ویڈوہ ویڈوہ عورتیں ہالیلویہ جو ہیلپلس ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے جن کا پتی نہیں ہے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہے خارہ ڈبل فائیب زیرو تری ورڈ ہے خارہ ان ویڈوہ کی سدھی لیں ویڈوز جن کے پاس کوئی سادن نہیں جو ویڈوہ ہوگی جن کا پتی مر گیا اور آپ کو معلوم اس ورڈ کو یوز کیا گیا فگرلی بھی سیٹی ارادنہ کیا ہے ہلیلویہ کی پتہ کے آگے اور پرمیشور کے آگے انڈیفائیل ارادنہ کیا ہے کی ہم وزٹ کریں سدھی لیں فادرلس کی آرفنوس گریک ورڈ ہے اور ویڈوز خارا اندیا رفلیکشن ان کے دکھوں میں اور گریک ورڈ ہے تھلیپسس تھلیپسس کا مطلب ہے دکھ پرسیکیوشن سات سال کے شیطانی راجہ کو بھی تھلیپسس کہا گیا ہے جس مارگ پہ ہم چل رہے ہیں سکرا مارگ یہ بھی تھلیبو ہے یہ بھی تھلیپسس ورڈ سے نکلا ہے دکھوں کا مارگ ہے تو جو ہمارے سے جیدہ دکھوں کے مارگ میں ہیں انات ہیں بدوا ہے اور گریب ہیں ان کی سدھی لیں اور آگے کیا لکھتا ہے ستائی سچر میں and to keep تریو keep himself یوٹو اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے سدھی تو لینا ہے گریبوں کی دکھیوں کی بدواوں کی لیکن اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے اپنے لیے کیا کرنا ہے to keep himself unspotted espilos from the world اپنے آپ کو espilos apo cosmos cosmos دنیا دنیا سے اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے بھائیو اور مہینوں espilos مریک ہو جائے espilos کا مطلب ہے physically morally spiritually اپنے آپ کو unblemished رکھنا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ آپ بنواہ ہو اور راتوں کی اور دوسر کی سجی لیتے لیتے کچھ بات نہیں جگ جائے اسی یہی بات نکھ رہا ہے پرنس پلوس کے موتیس کو کہ ینگ جوان بدوائیں نہیں ہونی جیگیں چونکہ جوان بدوائیں ہونگی تو physical passion میں burn کریں تو دیکھ رہے آپ پرمیشور کے کلام میں کتنی گہری اور عدود باتیں لکھی ہیں سن لیجیے دھیان سے پھر دوبارہ میں آپ کو دیتا ہلیلویہ یکوب 127 کتھ روس تھرس کیا کتھ روس تھرس یور شد نرمل تھرس کیا بھکتی اور بینا گندگی گندگی سے اشوتی اور شد بھکتی پرمیشور اور پتہ کے آگے آپ کی نرمل شد اور بینا گندگی سے چھوئی گئی بھکتی کیا ہے وہ یہ ہے بھائی اور بہن کی آپ ودواؤں کی اور اناتھوں کی سدھی لیں ان کے دکھوں میں تلپسس ان کی افلکشن میں اور اپنے آپ کو انڈفائل رکھیں اپو کاسموس کم معلوم کاسموس کا مطلب ہے دنیا اپو کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے نکال کے الگ رکھیں اپنے آپ کو پرمیشر کے لیے سیٹ اپارٹ رکھیں حالیلویہ آپ کو جگہ سے الگ کیا گیا ہے کیشموس کے لگوں کا دام نہیں آپ کی لائک میں جگر کی ریوز ہی ہو سکتی اس سنسار کے سسٹم کے رسال آپ نہیں چل سکتے سنسار اگر جھوٹ بولتا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے سنسار اگر ویوچار کرتا آپ ویوچار نہیں کر سنسار ٹھگی کرتا آپ ٹھگی نہیں کر سنسار چیت کرتا چیت پھر اگر اگrd اگر 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 and they sing those mesmerizing songs and they think they worship God but look at what James is saying James is a man who worships God on his knees I'm telling you his skin on the kneecap was like the skin of a camel and there were depressions in his home as he lay, as he would bend his knees for hour and hour on a stony floor this man is saying worship is this this woman is so Joker because he was here and he said that мел and there was a new floor as a wall, it was there when the walls the man was in a mosque he was a prophet the man on the hill is mieć سچی بھکتی یہ ہے بھائیو بہنوں سچی بھکتی ہے بدواؤں کی دکھیوں کی ہم نے ڈالا لاس من آپریشن احاوہ احاوہ ہمیں ہوتا ہے love of god آپریشن احاوہ ہم لوگ کر رہے ہیں جس میں کچھ پاسٹرز لوگوں کی سہیتہ کے لیے فرمیشن لیت کرنا ہے کچھ پاسٹرز ہیں جن کی پولیوں کو تعلیم لاتے چلیلی ہیں ایک ورشپ ویڈر ہے وہ کیلئے ٹرائی سکوٹر دو تین بنوارے ہیں اور ایک بھائی ورشپ ویڈر ہے فم اپور ہوم جس کے لیے بائپ لے رہے ہیں اور کچھ ویڈوز کے لیے میں ہندرڈ ان ٹونٹی ویڈوز کو سلٹ کر رہا ہوں ہندرڈ ان ٹونٹی ویڈوز کے لیے وارم کلوڈز بلینکٹ یا کولٹ اور شوز اٹسٹرہ اور کچھ بچے گری بچے ابھی ہمارے پاس ایک اور فیملی تھی جنہوں نے ریکویس کی ایک اولڈ لیلی اپنی تین بچے پھوٹوں کو نہیں کر رہے اس کا بیٹا مر گیا اور اس کی بہو بھی بھاگی اور وہ اپنے بچوں کی بہو نہیں کر سکتی تین بچے ہیں ایک زدہ دو بچے اور ہیں تو بچوں کی ہم نے ایک جگہ رکھے ہیں کچھ بچے ہالیلویہ تو یہ کام ہم کر رہے ہیں ہالیلویہ آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے سنائی دے رہی ہے آپ کو آواز ہالیلویہ تو بھائی اور بہنوں آپریشن اہاوا میں ہم لوگ بدواؤں کو اور اناتھوں کو اور بہت گریب بھائی بہنوں کو بلیس کریں گے نومبر کا منت اور ڈیسیمبر کے منت میں یہ کام ہم کنٹینیو کریں گے and may be till the month of january تو اگر آپ سے ہالیلویہ 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 اب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے ہالیلویہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپریشن اہاوا میرے دل میں پر انہیں ڈالا یکوب ون ٹونٹی سیون سے ہالیلویہ اگر ون ٹونٹی سکس پڑھیں گے نا یکوب ون ٹونٹی سکس وہاں پہ یکوب بات کر رہا ہے ایک ایسے بندے کی جس کی ٹنگ انبریڈلڈ ہے اور ٹونٹی سیون میں وہ بات کر رہا ہے ان لوگوں کی جو دکھیوں کے لیے ودواؤں کے لیے اناتھوں کے لیے دل رکھتے ہیں ٹونٹی سکس میں بات کر رہا ہے ان لوگوں کی جن کی ٹنگ انبریڈلڈ ہے وہ بولتے بہت تو وہ بتا رہا ہے کہ انڈفائیلڈ شد پوتر بینہ داغ کے بھکتی ارادنا ستتی ورشپ کیا ہے کیول ہاتھ اٹھا اٹھا کے گیت گانا نہیں ہے کیول بہت بہت بہلے میوزک بینڈ کانسرٹ میں جا کے ارادنا کرنا نہیں ہے وہ بتا رہا ہے یہ ہے ون ٹونٹی سیون اور میں نے آپ کو گریک میں سے ایک ایک ورڈ نکال کے بتایا ہالیلویہ کہ یہ کیا چیز ہے یہ کلام کیا کہتا ہے بھائیو اور بینوں اور لوگوں تک کلام سچا کیوں نہیں پہنچتا یہاں پہ کیا لکھا ہے پھر پڑھتا ہوں آپ کے لیے ہالیلویہ کاتھراس رسکیا یہ ہے پیور شد جسے کوئی گندگی نہیں لگی ہے بداؤ بلیمش ہے کاتھراس تھے رسکیا اسے ریلیجن ٹرانسلٹ کیا ہے لیکن اس کا مطلب ہے ورشیپ تھے رسکیا یہ ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہے ورشیپ ارادنا ہالیلویہ یہ شبد کا مطلب ہے پربو کی ارادنا ستتی پربو کی پربو کی کولیسیون دو کی اٹھارا پڑھ لیجئے گا وہاں لکھا let no man begile you of the reward in a voluntary humility and worshiping of angels یہاں پہ جو word worship ہے وہ یہ ہی original word ہے ہم تھے رسکیا مطلب سچی worship سچی ارادنا سچی بھگتی وہ کیا ہے بھائی اور بہنوں ہالیلویہ وہ یہ ہے کہ ہم بدواؤں کی اناتھوں کی دکھیوں کی ان کے اپسکو پال بنے اپسکو پلین چرچ کی اندر جو elders ہوتے ہیں ان کو اپسکو پال کہتے ہیں اگوے اب یہاں پہ لکھ رہا ہے بدواؤں اور اناتھوں اور دکھیوں اور دینوں کے اوپر اگوے بنو ان کی سدھیلو overseer بنو اور ان کی سہائیتہ کرو ہالیلویہ تو آپریشن اہاوہ میں ہم بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچوں کو کٹھا کر رہے ہیں ان کے بیچ میں کچھ میٹنگز کرتے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہیں کچھ بلچ کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے دلوں سے پربو یہ ہو بات کرے تو آپ پلیز ضرور ان کے لیے کچھ سیڈ نکالیے گا سپیشل انکام کے لیے ویڈوز کے لیے آرفن کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے جن میں ہم میٹنگز کرتے ہیں اور کچھ بہت نیڈی پاسٹرز ہیں اور ہم میں وہ ٹرائی سکوٹر جو ہوتے ہیں جیسے ایکٹیو یا کوئی اور دیتے ہیں سسٹم تاکہ وہ لوگوں کی ساہتہ کی جا سکے تو اوشیہ اس میں اپنا یوگدان ڈالی اگر پربو آپ کو گریس دے ہالیلویہ اور آپریشن اہاوہ کا حصہ بنیے یہ ہے بھکتی بھائی اور بہن جو بھکتی ہم کرنا چاہتے ہیں ارادنا کرنا چاہتے ہیں ہالیلویہ تیری نجاد شاک دیوچ ہندی بے ہوش میری جان تیرے ہی کال تھے اے خدا دل تھی میں رخ دا ہائے مان رکھی تو نظر میر دی بکش تو میں نو زندگی یاد کرانگا دل سے تھی یاد کرانگا دل سے تھی تیریاں سب شہادتا تیری نجاد شانک دے وچ ہندی بے ہوش میری جان میں نو ستان دے بے سبب تیرے نے سچے حکم سب میں نو ستان دے بے سبب تیرے نے سچے حکم سب میری مدد تکل تکل اے رب تیرے مدد میری چٹان میری مدد تکل اے رب تیرے مدد مدد شانک دے وچ ہندی بے ہوش میری جان مدد مدد تکل خدا کتنے دہاڑے جی آنگا مدد تکل اے خدا کتنے دہاڑے جی آنگا میرے آد دوش منا داوی میرے آد دوش منا داوی کدو تکر گانے آنگا میرے آد دوش منا داوی کدو تکر گانے تیری نجا دے شانک دے وچ ہندی بے ہوش ہے میری جان تیرے ہی کالتے اے خدا تیرے ہی کالتے اے خدا دل تھی میں رکھدا ہائے مان تیری نجا دے شانک دے وچ ہندی بے ہوش ہے میری جان چمڑے دی مشک دی مثال ہویا ہے ربا میرا حال چمڑے دی مشک دی مثال ہویا ہے ربا میرا حال سکی او جیڑی توں دے نال سکی او جیڑی توں دے نال پر میں نا پلے یا تیرا نا سکی او جیڑی دھون دے نال پر میں نا بھلے یا تیرا نا تیری نجا دے شانک دے وچ ہندی بے ہوش ہے میری جان ہالیلویہ تینکیو جیزیس خداوند میں پراتھنا کرتا ہوں برادر اجے سوری کی مدر کے لیے جلندر میں تیرا خون چھرکتا ہوں خداوند ان کی ماتا کے اوپر کرشن کمار کے اوپر تیرا خون چھرکتا ہوں خداوند بھائی کے لیور کو تیرے جلال خون میں چھپاتا ہوں خداوند انسود کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں آج کی مانگ خداوند ہریک بندن کو ہریک خداوند Lord everything that has caused an impediment in our life Every hurdle that I can see Lord Lord I pray that you unleash your angels Remove those hurdles and open doors for her لئے مللے انسان وقت اللہ علیه مللے لئے مللے جس لئے فرصان か اس کا ذری مللے لئے موسیقی 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 I pray this morning she will live a long span of life and she will live disease and sickness free in the mighty name of Jesus of Nazareth Hallelujah Thank you Lord Lord bless Malkiyat Gil I pray for his son Rex particularly for your blessing over him and over his household Lord I pray for Amarjeet Kaur I particularly pray for her daughter who has two daughters Lord they will never feel rejected they will never feel abandonment they will not feel betrayed and Lord you will fulfill the lack of father in their heart I bless those two young ladies this morning with the blessing of our father Abraham, Isaac and Jacob Hallelujah Lord we pray for Angela Droch that she will excel in academia she will do exceedingly great in her exams Lord whatever she studies Lord you will bring it into the examination hall and Lord her question paper will be covered in what she has understood assimilated and studied I pray in the name of Jesus Father bless Shamina Ashraf let your hand be upon Shamina Ashraf I plead your blood over her over her household I release your blessing and anointing Lord I pray for Tara Bansal and her household her children her family bless her let your hand of blessing be upon Tara Bansal Lord bless Jasvinder Singh Surinder I plead your blood over Jasvinder Singh Surinder and his household Lord I pray for Vinita Chopra and Hitesh Chopra from Australia let your mighty hand lead them and guide them Lord grant them the staff of a shepherd Lord I pray that they will excel in their authority you will increase their authority you will increase their influence Lord that they will draw many 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 souls in Australia into your kingdom not only in Australia but in the nations Lord I release your blessing I pray Lord that you bless them for their generosity so that they continue to build your kingdom around the world they continue to sow and they continue to reap they continue to sow and they continue to reap Lord raise up people who would finance your kingdom raise up people who will sow liberally into your kingdom raise up people Lord who will have fanaticism in giving remove Lord the stinginess from the hearts of your people why the devil keeps the people poor because he creates a syndrome of stinginess in the hearts of people and never allows them sow that is why people remain poor so Lord I pray true prosperity is generosity true prosperity is not in the abundance of things Jesus said your life doesn't consist in the abundance of things the life consists in the glorious presence of Jesus of Nazareth hallelujah Lord I plead your blood over Bahadur Singh Akash Lord and Lord I plead your blood over Minusud touch Minusud and touch her husband Lord particularly let your Holy Spirit move upon them and their family and their household Lord Jesus bless Minusud I pray Lord I pray in the mighty name of Jesus for Vinod Christian and Vinodni Christian from Canada bless them Lord let your mighty hand be upon them Lord open their eyes and show them the deep wondrous and glorious things that are written in your word hallelujah 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 the knowledge of the almighty is understanding and the fear of the lord is wisdom Lord the knowledge of the almighty is understanding and the fear of the lord is wisdom Lord Lord I pray you bless them with wisdom when God empowers you with wisdom you need understanding to apply the wisdom understanding is even more unique gifting so lord release these deep virtues over your people I pray hallelujah lord bless brother Raman Khan bless that gentleman lord continue to teach him deep things of your spirit and continue to teach him humility and emptiness and brokenness that he would come before you with a contrite spirit bless his wife Rina Khan bless their two daughters bless brother Raman's mother bless their home lord supernaturally provide them bless his business lord god open avenues of money and wealth for this family I pray that their daughters can go abroad I pray for their two daughters that they will be drawn to you they will not be drawn to the world but to you they will not look to make an image of the world in them but they would love to be transformed into the image of the lord jesus christ may they grab your word lord may they pick up the bible and begin to read and may they bend their knees and begin to pray that you may transform your people hallelujah lord bless pastor chandar mohan and his household I plead your blood over him and his household lord god thank you jesus lord bless brother lalith mehra let your hand be upon lalith mehra and his wife and his two children I pray for his mother heal his mother lord this morning lord we release your anointing over lalith mehra's mother we release your healing virtue hallelujah in jesus's name lord I pray for pavan agarwal man who has agarwal sweet right right close to the house of the home minister of india he has a sweet shop lord there is obvious witchcraft and sorcery but lord you have begun working in that man's life draw him at the foot of the cross bring him to the knowledge of the holy one of israel bring him to the knowledge of the holy one of israel bring him to the knowledge of the holy one of israel let those demons depart from his business from his household we pray lord in jesus's mighty name lord I pray for tanuja said you bless her bless her husband bless the business they do multiply their resources and their business open greater avenues of clientele for their business bigger doors for their business lord I pray in the name of jesus of nazareth lord that through them you will bless many many folks many many folks lord you said i will make you blessing for the nations of the earth i am the seed of abraham my father my dad abraham is blessing to the nations of the earth so am i of yahusha ham she ha she ibrahim ka bie jesus daud ka bie jesus same seed hai a be the blessing to the nations of the earth blessing benna hallelujah a a conduit ben jayenge to unleash the blessing not only to a nation but to the nations of the earth prithwi ki quam ke liye berkat ka basile hab ben ge hallelujah خدا وند آج ki sabah a naam ko uccha کر te hai a k jalali naam ko uccha kerte khudavad khudavad me apne jivan ko a apke charno mein dalta hon khudavad the spirit of the fear of the lord is wisdom flood my heart and my soul with the spirit of the fear of the lord so that the wisdom continues to flow from heaven from the father each day every day each and every single moment of my life I keep receiving the impartation of wisdom from the right hand of my creator and the possessor of heaven and the earth and lord the knowledge of the almighty the knowledge of el shaddai is understanding that understanding flows lord that those seven angels the seven spirits of god are activated in my life lord I activate seven angelic host of the revelation the seven spirits before the throne of god the seven spirits that rested upon may be activated in my life lord I pray Ephesians 1 Ephesians 1 17 lord I pray that the eyes of the inner man be opened up the eyes of the inner man they are ureem and thamim ureem or thumim hai ye do a khe i si o ki satra hallelujah comes radiant and aglows with resplendent light on the inside hallelujah outrageous amount of light of the face of the lord that busts out of my soul and out of the soul of your people hallelujah house is proportionate to the knowledge you have the knowledge of the holy one the revelation that you have of the lord god almighty دشواش پرمیشور کے کلام کی انویلنگ کے سنگ کنیکٹڈ ہے ہاللیلویہ ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں آج کی صبح تیرے حضور میں تیرے نام کو اچھا کرتے ہیں ہاللیلویہ تیرے حضور یسو جی میں آیا آنند شامتی پون لئی خالی دلنوں میں ہالے آیا پاک رودی پر پوری پان لئی تیرے حضور یسو جی میں آیا ہون اپنے نال تو دےنا پیارے یسو جی میں نوں میں نوں کامل کرنے والا میرا مالک تو قدمہ چھے تیرے میری جان ہاللیلویہ تیرے حضور یسو جی میں آیا آنند شامتی گاتے رہے keep on singing making melody in your heart unto the king of kings ہاللیلویہ keep on singing ہاللیلویہ دن بھر اپنے اندر گاتے رہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ thank you jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus میں ایک وچن دیتا ہوں آپ کو دو وچن دیتا ہوں آپ نے پڑھنے ہیں دونوں وچن اپنی bible کھولیں if you can open your bible take these two very very powerful scriptures these are absolutely glorious scriptures hallelujah ephesians chapter number 5 verse number 19 ephesians 5.19 سنے کیا لکھا یہاں پہ ephesians 5.19 سنے speaking to yourself سن لو دھیان سے یہ دوسروں کے لئے نہیں ہے this is speaking to yourself this is you keep muttering on the inside of you this is what you keep whispering keep speaking to yourself آپ اپنے آپ سے اندری اندر بولتے ہیں چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ سے بولتے رہنا ہے speaking to yourself in psalms کیا بولنا ہے ضبور اپنے اندر مر گئے لٹے گئے اوہ یہ نہیں ملیا اوہ نہیں ہویا یہ نہیں بولنا ہے اوہ کی کریئے کوش نہیں ہویا مندہ لگا ایسی گری ہوئی گھٹیا باتیں نہیں بولنی ہیں آپ نے اپنے آپ سے بولنا ہے speaking to yourself in psalms ضبور گاتے جائیں اپنے اندر and hymns بھجن گاتے جائیں and spiritual song آتمک گیت گاتے جائیں اپنے اندری اندر singing and making melody in your heart to the Lord یہ آپ کے دل کے اندر ہے worship service چلتی ہے یہ 24-7 چلنی چاہیے اگر یہ آپ کے اندر چلے گی بھائی اور بہنوں آپ وشواش میں بڑھتے جائیں گے پرمیشور کی انگرے میں پرمیشور کی کرپا میں بڑھتے جائیں یہ پرتی دن آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا تو کیا لکھا یہاں پہ speaking to yourself آپ کو معلوم speaking to yourself کیا Greek word کیا ہے Lelio کیا Greek word ہے سنیں original text Lelio heo to samos خائے hymnos خائے pneumaticos road خائے salo en hymon kardia kairos hallelujah unique absolutely unique scripture یہ ہے speaking یہ word ہے Lelio Lelio Greek word Lelio 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 prolonged form of otherwise obsolete verb to talk utter words say speak tell utter john melody 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 what is melody Greek word is solo solo melody ka divine worship with music and accompanying ode آپ پربو کیلئے اب دوسرا بچن ہے دوسرا بچن ہے کلیسیوں کی پتری تین کا سولہ چنہیں کیا لکھا ہے let the word of christ dwell in you richly in all wisdom teaching and admonishing one another in psalms hymns and spiritual songs singing with grace in your heart unto the lord یہ دو بہت unique scripture ہے جو میں نے آپ کو دیئے ڈیسیوں پانچ کا انیس اور کلیسیوں تین کی سولہ let the word of christ dwell in you richly مسیح کا کلام بہت دھنی روپ سے تمہارے دل کے اندر باز کرے کیسے in all wisdom teaching and admonishing one another ایک دوسرے کو سکھائیں اور ایک دوسرے کو admonish کریں کیسے psalms زبور گاتے hymns بھجن گاتے spiritual songs گاتے ہوئے singing with grace in your heart یہ سارا کام دل کے اندر ہونا ہے چرچ کے اندر نہیں ہے یہ یہ دل کے اندر چرچ کے اندر تو آپ بہت دخواہے کیلئے کر لیتے ہو سنڈے کو جاتے لیکن یہ 24-7 دل کے اندر ہونے والی پرستش ہے hallelujah wisdom sophia teaching didasko and admonishing nuthi to one another you two psalm samos khai hymnos khai pneumaticus ode neumaticus ode kaisi with grace with chris in your hearts hallelujah hymn kardia unto kurios prabhu khe liye dil mein gartے rena hallelujah 24-7 kia-kia psalms zubur spiritual songs spiritual hymns and ode pneumaticus ode rohani gied hallelujah tu nes kis tariqe se phi liya tu nes kis tariqe se phi liya tu nes kis tariqe se phi liya tu nes kis tariqe jaan dhi ki ee maut rab ki rza lagi teera khun berkhah ki rute laga teera khun berkhah ki rute laga teeri sans sabah sabah lagi hui baat joh bhi saliib par meray hak me harf fayda lagi meray hak me harf fayda lagi yun to kalwari ke pahar par hui nasb kitnih suliaan yun to kalwari ke pahar par hui nasb kitnih suliaan سبا لگی ہوئی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرفیں دعا لگی میرے حق میں حرفیں دعا تو مرا تو جینے کی عرض کئی ماتموں کا سبب ہوئی تو مرا تو جینے کی عرض کئی ماتموں کا سبب ہوئی تو مرا تو جینے کی عرض کئی ماتموں کا سبب ہوئی تو جیا تو سانسوں کی جستزو نئے موسموں کی ہوا لگی تیرا خون برخا کی رت لگا تیرا خون برخا کی رت لگا تیری سانس باد سبا لگی ہوئی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرفیں دعا لگی میرے حق میں حرفیں دعا لگی میرے حق میں حرفیں دعا لگی حالیلویہ پربو ایشی مسیح آپ سب کو بہت آنشش دے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جیمز وان ٹونٹی سیون اس پہ منن کیجئے گا حالیلویہ کیا ہے ہماری ستھی بھکتی کہ ہم ویدعاؤں کی اناتھوں کی اور جو ضرورت مندخی بھائی بہن ہیں ان کی سدھیلیں تو بھائی اور بہنوں آپریشن اہاوا اہاوا کا مطلب ہوتا ہے گارڈز لاو اس کے تحیت میں میرے دل میں یہ ہنڈر ٹونٹی ویڈیوز کیلئے آیا ہے اور اورفن بچوں کے لئے اور بچوں کے لئے چھوٹے چھوٹے ریٹریٹ کرنے کے لئے اور میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ پاسوانوں جن کی پولیوں سے ٹانگیں گئیں ان کے لئے ٹرائی سکوٹری ایکٹیوہ جیسے وہ بنوانا چاہتا ہوں ہم کچھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو خداون آپ کے دل میں اوشیہ ڈالے گا مجھے بشواش ہے وہ خداون آپ کو دے گا بھی ہالیلویہ خداون دیتا ہے اور دینے کے لئے انگرے بھی دیتا ہے کئی بار دینے کا انگرے نہیں ہوتا لوگوں کے پاس without god's grace you cannot give you are not that generous that you will just give god has to give you the grace پرمیشنر کا انگرے آپ پہ آئے تاکہ آپ یہ کام کرنے پائیں اور یہ نومبر اور ڈیسیمبر پورے میں ہم یہ کام کریں گے 120 ویڈیوز کے لئے اور فن بچوں کے لئے اور کچھ چھوٹے بچوں کے لئے ٹریٹ کریں گے انہیں وچن سکھائیں گے memory verses سکھائیں گے گیت سکھائیں گے پربو کے بچوں کے سنگ بیعت کے پرارسنا کریں گے بچوں کو پرچار سکھائیں گے وہ پربو کا وچن شیئر کریں گے تو یہ کام ان مہینوں میں ہم کریں گے بجائے کی وہ کرسمس جیسے مناتے ہیں وہ نہیں کریں گے ہم یہ کام کریں گے ریال کام جو پربو کے سچے کام ہے ہالیلویہ تو آپ اس میں پارٹنر بنیے گا ضرور خدا ود آپ کو برکت دیں گے بہت چیدہ برکت دیں گے پربو یہ شمسیح آپ سب کو آنشش دیں ایک دن میں پھر ایک بار بائبل سٹڈی کریں گے ملکے ہم جائے شمسیح کی ہالیلویہ